موسیقی عدالت عمر کی نہیں جانتا فیصلہ جو نبی کا نہیں مانتا کیا عدالت عمر کی نہیں جانتا سر کو اس کے عمر نے قلم کر دیا سر کو اس کے عمر نے قلم کر دیا اس پہ فاروق کو جب جلالا گیا سر کو اس کے عمر نے قلم کر دیا اس پہ فاروق کو جب جلالا گیا جب سے دنیا میں تشریف لائے نبی گفر و باطل پہ دیکھو زوالا گیا جب سے دنیا میں تشریف لائے نبی باہو بہت اچھے بہت اچھے جسے ناتے پاک آخری بند پیش کرتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ ایک مطلب اور دیش دو شیئر پکڑا جی کہ ہر تمنہ میری موسیقرانے لگی دھڑکنے دل کی خوشیاں منانے لگی ہر تمنہ میری موسیقرانے لگی دھڑکنے دل کی خوشیاں منانے لگی دھڑکنے دل کی خوشیاں منانے لگی معصیت ہو گئی ختم دل سے میرے معصیت ہو گئی ختم دل سے میرے جب مدینہ کا مجھ کو خیال آ گیا معصیت ہو گئی ختم دل سے میرے جب مدینہ کا مجھ کو خیال آ گیا جب سے دنیا میں تشریف لائے نبی گفر و باطل پہ دیکھو زوال آ گیا جب سے دنیا کیا بات ہے مشاہ اللہ اور ایک مطلع دو شعر پڑھ کر انشاءاللہ آپ میں جانگا لوں گا جی قریصہ ہی باتاتا جی جی عطا باتاتا جی کہ میرے لہجے میں بھی خوشبوں کا اثر آیا ہے میرے لہجے میں بھی خوشبوں کا اثر آیا ہے میرے لہجے میں بھی خوشبوں کا اثر آیا ہے نات کہنے کا مجھے جب سے ہنر آیا ہے میرے لہجے میں بھی خوشبو کا اثر آیا ہے اور چاند پر جا کے نہ اتراعو زمانے والو چاند پر جا کے نہ اتراعو زمانے والو میرے آقا کے تو قدموں میں قمر آیا ہے میرے آقا کے تو قدموں میں قمر آیا ہے اور یہ شہر کی ملاحظہ فرمائے کہ میں نے آقا کی جو سیرت کو بسایا دل میں میں نے آقا کی جو سیرت کو بسایا دل میں میں نے آقا کی جو سیرت کو بسایا دل میں میں نے آقا کی جو سیرت کو بسایا دل میں راستہ مجھ کو بلائی کا نظر آیا ہے راستہ مجھ کو بلائی کا نظر آیا ہے کہ بھاگا شیطان میرے پاس سے اس دم یارو بھاگا شیطان میرے پاس سے اس دم یارو بھاگا شیطان میرے پاس سے اس دم یارو لب پہ جیسے ہی میرے نام عمر آیا ہے بہت اچھے لب پہ جیسے ہی میرے نام عمر آیا ہے زندہ بات زندہ بات بہت خوبصورہ اور آمنہ ہو روم الائک نے کیا تجھ کو سلام آمنہ ہو روم الائک نے کیا تجھ کو سلام دونوں عالم کا نبی جب تیرے گھر آیا ہے دونوں عالم کا نبی جب تیرے گھر آیا ہے میرے آقا کے تو قدموں میں قمر آیا ہے اور مختے کا شعر پڑھتا ہوں ملاحظہ فرمالے کہ بس اسی وقت سے بدلی تیری قسمت ہے بس اسی وقت سے بدلی تیری قسمت ہے خواب میں جب تیرے آقا کا نگر آیا ہے بہت اچھے بہت اچھے مشاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ بہت اچھے انداز میں رخصت ہوئے سب کا دل جیتا قاری محمد گلفام حیدر صاحب بن نوری نے جو یہاں کے سابق امام بھی کہلائے کرتے ہیں حاضرین وقت کافی ہوتا جا رہا ہے اور آپ جس انداز سے مشاعرہ سن رہے ہیں وہ انداز ہمیں زیبان نہیں دے رہا ہے سامئے آپ کے زبانوں سے سبحان اللہ کی صدائے بلند ہو آپ کے ہاتھ ہواوں میں لہرتے ہوئے نظر آئیں تو شائروں کا غوصلہ افضائی ہوا کرتا ہے پھر وہ آپ کو پانچ منٹ نہیں دس منٹ آپ کی خدمت کر سکتا ہے مجھے یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نیچہ مو کر کے اس طرح نہ بیٹھیں کہ میں جو یہ احساس ہو کہ شاید گھر کے اندر بھی آپ کی وہی خاموشی رہتی ہے جو یہاں پہ استعمال کر رہے ہیں ایسا محسوس نہ ہو بلکہ ہس کر باتیں کرو زمانے سے عمر بڑھتی ہے مسکرانے سے مسکراتا ہوا چہرہ یہاں لے کر کے بیٹھئے انشاءاللہ زندہ دلی پیدا ہوگی مشاعرے کے اندر ورنہ پھر یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں پڑھتا ہے ہمیں کہ یہ وہی خاموشی ہے جو ان کے ساتھ بیوی کے ساتھ چلا کرتی ہے سامئی ایک جگہ کا واقعہ ہے میں نے ایک نادی مسائل سے سنا ہے کہ بیوی اور شوہر میں گفتگو چل رہی تھی بیوی نے کہا کہ تم ہم سے ڈرتے ہو شوہر نے کہا نہیں تو ہم سے ڈرتی ہے کہ کیسے بیوی نے ہمت کر کے کہا اور شوہر میں جب گفتگو ہونے لگی تو شوہر سے بیوی نے کہا کہ بتاؤ جب تم مجھے دیکھنے کیلئے آئے تھے تو کتنے لوگ لے کر کے آئے تھے کہ پچاس اور جب مجھے لینے کیلئے آئے تھے تو کتنے لوگ آئے تھے کہ دھائی سو کہ دیکھو ہماری دلداری ہم تمہارے ساتھ اکیلے ہی چل کر کے آگئے ہیں یہ زندہ دلی آپ انسان اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ باکس میں دعاوں سے روازیں چینل کو سبسکرائب کریں صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کر دیں